جاتے جاتے یعنی کہ بہت جو ہے وہ تکلیف دے عمل ہوتا ہے یعنی کہ کنٹینیس لیے تو جاری ہو جاتا ہے یا پھر رکھتا نہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے لئے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں پلیز جی نام عمر وزن نام سارا ہے عمر 52 سن اور وزن 71 کے جی سوال میرے میں کوئی تین چار سال سے مجھے پری مینپوز ہو رہا ہے میرے پیریڈ بہت ایرائگلر ہیں اس دفعہ تین مہینے بعد پیریڈ آئے اور دو ہفتے ہو گئے ابھی تک بلیڈنگ نہیں ختم ہوئی اور خون کے لو ترین اتنا بہتنا سارا خون نہیں انگلش میں کہتے نا لمپس خون کے لمپس چھیک ہے میں سمجھ گیا چھیک ہے آجا یہ بتائیے آپ کو شوگر ہے وہ ٹائپ ٹو دوہ دوہ کھاتی ہوں انسلین پہ نہیں ہوں اس کے علاوہ اس کے علاوہ کوئی اپریشن بغیرہ آپ کا جی ساری آپ کا کوئی اپریشن بغیرہ ہوا ہے نہیں کوئی اپریشن نہیں ہوا ٹھیک ہے بس میں ذکر کرتا ہوں پرگرام دیکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہے سارا بہنیں ان کی عمر 62 ہے اور 71 کے جی ان کا وزن ہے تین چار سال سے ان کو منپوس یعنی کہ خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے عمر بڑھ جاتی ہیں تو آخر جاتے جاتے جو ہے جب پیرڈ جاتے جاتے یعنی کہ بہت جو ہے وہ تکلیف دے عمل ہوتا ہے یعنی کہ کنٹینی اس لیے تو جاری ہو جاتا ہے یا پھر رکتا نہیں اب اس کے لیے کیا ہے کہ سب سے بہترین یہ ہے کہ اپنے غزاؤں کے اندر کوشش کریں کہ زیادہ جو ہے گرم غزاؤں سے پرہز کریں کھنڈے غزاؤں کا استعمال کریں اور دوسرا یہ کوشش کریں کہ اپنے کھانے پینی کے اندر سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں چکن کا استعمال بالکل بھی نہ کریں اس کے علاوہ رات کو میتھی دانا گھیلہ کر کے استعمال کریں بڑی تکلیف دے یہ عمل ہوتا ہے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک تو رات کو میتھی دانا جو ہے اس کو گھیلہ کر کے صبح کے وقت میں پانی اس کا استعمال کریں میتھی دانے بھی کھا لیں انشاءاللہ اللہ جو اس سے کافی فائدہ ہوگا دوسرا کام یہ کریں کہ آپ دن کے اندر نیم گرم پانی کے اندر ایک چمچ آرگینک ہلڈی کا پاورڈر اگر وہ نہیں ہے تو آپ تین اینچ کا ہلڈی کا ملتی ہے بزار سے فریش ہلڈی تو تین اینچ کا ہلڈی کا ٹکڑا اس میں ڈال دیں اور اس کے اندر ایک چمچ سونفٹ بھی ڈال دیں اور اس کے ساتھ دارچینی کا تین اینچ کا ٹکڑا بھی ڈال دیں اس کعوے کو اُبالیں خوب اچھی طریقے سے اور اس کعوے کو آپ جو ہے دن میں اس کو استعمال کر لیا کریں ایک سے دو مرتبہ اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فاقہ ہوگا انشاءاللہ